ریداز کے پد ان کی اس قوتہ میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک بار رام کا نام رٹنے کی آدت لگ جائے تو پھر وہیں کبھی بھی نہیں چھوٹتی ہے کیوں کہتے ہیں ایسا وہ کہتے ہیں کہ بھگت اور بھگوان چندن کی لکڑی ایوام پانی کی طرح ہوتے ہیں جب چندن کی لکڑی کو پانی میں ڈال کر چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کی سگند پانی میں فیل جاتی ہے ٹھیک اسی پرکار بھگوان بھی اپنی سگند بھگت کے من میں چھوڑ جاتے ہیں جسے سنکر بھگت صدا پربھو کی بھگتی میں رما رہتا ہے یا لین رہتا ہے جب وشہ ہونے والی ہوتی ہے تو چاروں طرف آکاش میں بادل گھر جاتے ہیں اور جنگل میں مور جو ہوتے ہیں اپنے پنک فیلا کر ناچنے لگ جاتے ہیں اسی پرکار بھگت کو آدت ہو جاتی ہے وہے پربھو کا نام لیے بینا نہیں رہ سکتا ہے جیسے دیپک میں باتی جلتی ہے ویسے ہی ایک بھگت بھی پربھو کی بھگتی میں جل کر ہمیشہ پرجولیت ہوتا رہتا ہے یعنی کی جلتا رہتا ہے کبھی کہتے ہیں کہ اگر اشور موٹی ہے تو بھگت دھاگے کے سمان ہے جس میں موٹیوں کو پیرویا جاتا ہے ارثات دونوں ایک دوسری کے بینا ادھورے ہیں یدی بھگت نہیں ہے تو بھگوان بھی نہیں ہے بھگوان نہیں ہے تو بھگت بھی نہیں ہے دونوں ایک دوسری کے بینا ادھورے ہیں اس لئے کبھی نے ایک بھگت سے بھگوان کے ملن کو سونے پہ سوہاگا بتایا ہے سونے پہ سوہاگا کیا ہوتا ہے بہت اچھی بات کو ہم سونے پہ سوہاگا کہا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک داس اور پربھو کو سوامی کہتے ہیں منوشی ایک داس ہے اور پربھو ہمارے سوامی ہے پربھو کی کرپا کی وجہ سے ہی کبھی کو اپنے ماتھے پر راجاؤں جیسا چھتر چھتری یعنی مکٹ کے اوپر ایک چھتر ہوتا ہے چھاتا جیسے بولتے ہیں تو اس کے جیسا انہیں لگ رہا ہے کبھی خود کو نیچ اور ابھاگہ مانتے تھے اس کے بعد بھی پربھو نے ان کے اوپر جو کرپا دکھائی ہے کبھی اس سے فولے نہیں سما رہے ہیں یعنی کی بہت زیادہ پرسن ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں پربھو اپنے بھکتوں میں بھید بھاو نہیں کرتے ہیں وہ سدیو اپنے بھکتوں کو سمان رشتی سے دیکھا کرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے اور اپنے سبھی بھکتوں کو ایک سمان روپ سے بیوہار کیا کرتے ہیں ان پر کرپا کرتے ہیں اور یہی گون ہے پربھو کا یہی گون ہے ان کی یہی اچھائی ہے جس کی وجہ سے نام دیو کبھیر جیسے جلاہے اور صدنا جیسے کسائی سین جیسے نائی اور تریلیوچن جیسے سمان رویگتیوں کو اتنی خیاتے پراپت ہوئی اتنی خیاتے پراپت ہونا کا تات پر یہ کیا ہے یعنی کی وہ اتنے پرسید ہوئے جو چھوٹے لوگ تھے جنے لوگ چھوٹا مانتے تھے وہ اتنے پربھو کے کارن فیموس ہوئے پربھو کی کرپا سے انہوں نے اس سنسار روپی ساغر کو پار کر لیا سنسار روپی ساغر یعنی کی ہمارے سنسار کو ایک سمودر کی طرح تلنا کی ہے سنسار روپی ساغر کیا ہوتا ہے سمودر کی طرح ہمارا سنسار ہے اس سے تلنا کی ہے اور ان لوگوں نے پربھو کے کارن ہی اس سنسار کو پار کر لیا ہے ریداز کے پد کی انتیم پنکتیوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہری یعنی پربھو کی مہمہ اپرمپا